اسلام علیکم ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان تھا آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ انہوں نے جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا میری اہلِ بیت یہ اہلِ بیت جو ہیں بیت کہتے ہیں گھر کو گھرانے کو یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک تو قرآن ہے جو عزل سے لے کے ابتہ قائم رہے گی آپ کو یہ بات سن کے معلوم ہوگا کہ دیکھیں جب عزل کا لفظ آتا ہے تو یہ قانون قدرت ہے کہ جو اللہ کی دیوی چیزیں ہیں وہ لوہِ محفوظ میں لوہِ قلب میں موجود ہیں وہ وہ محفوظ ہیں تو اہلِ بیت بھی ہمارے محفوظ تھے یہ جو واقعہ کربلا جو ہوا تھا آپ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو ستائی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ساندھ ایک سا ڈیجی ڈی گرونم آگیا جبکہ ایسا نہیں تھا یہ واقعہ کا علم پہلے دن سے موجود تھا یہ واقعہ ہونا تھا اور ایک بات مجھے اس وقت جناب علامہ ضمیر اختر صاحب کی یاد آ رہی ہے انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ ہمارے ایک لاکھ چوبی چھزا جو انبیاء کرام آئے تھے ان کو سب کو بتا دیا گیا تھا واقعہ کربلا کا اور یہ سب واقعہ کربلا سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں بتا دیا تھا بی بی سلمہ کو کہ دیکھو یہ مٹی جب لال ہو جائے تو سمجھنا ہے کہ میرا بیٹا میرا نمازہ شہید ہو گیا ہے جبکہ یہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے کا واقعہ ہے ناظرین یہ واقعہ نہ بھولنے والا ہے یہ اتنا سمجھئے کہ دلوں کو ہلا دینے والا چیز ہے یہ کہ وہ یہ بہت قربانی ہے یہ وہ اس طریقے سے یہ ایک گھرانے کو ختم کیا گیا جیسے کہ کوئی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ظالم انتہائی ظالم اور صفاق شخص بھی اتنے طریقے سے بیمانت طریقے سے اس میں بھگرانے کو قتل نہیں کرتا جس طریقے سے ہمارے گھرانے کو قتل کیا گیا یہی وجہ تھی کہ یہ مر کر بھی زندہ ہیں یہ گھرانا شہید ہو گیا مگر تا قیامت زندہ رہے گا شہادت کی موت آپ کو معلوم ہے قرآن میں موجود ہے کہ شہادت شہیدوں کو آپ مردہ نہیں کہہ سکیں ان کو رس مل لائے اب یہ واقعے جو کربلا ہوا ہے یہ ہمیں کیا درد دیتا ہے یہ ہمیں قربانی کا درد دیتا ہے سب اور تعمل کا درد دیتا ہے دیکھئے معاشرہ ہمارا بن گیا اس میں لوگ آ گئے جب معاشرہ بن گیا ہمارا تو جب اتنا واقع کربلا کی روح سے اتنا ظالمانہ طریقہ ایک ہمارے ہمارے معاشرے میں نافذ ہو گیا نازل ہو چکا تھا پھیل چکا تھا تو اب یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسے لوگوں کی آمد ہو جو ایک دوسرے کو محبت کا دست دیں قرآن اور سنت کی روشن میں ہم اور آپ کو وہ محبت سے کہیں وہ صبر و تعمل کے تعلیم دیں جو ہمارے اور آپ کا اور ہمارے مذہب کا خاصہ ہے تو ناظرین آج ہم نے ایسے ہی اپنے دو میمانوں کو مدو کیا ہے جو اپنے صبر و تعمل کے ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں لوگی مدد کرتے ہیں جس کا ہمارا فرمان رسول موجود ہے ہمارے پاس کہ ایک دوسرے کی مدد کرو اپنے کسی بھائی کو تنہا نہیں سمجھو تو آج ہم اسی حوالے سے ہم ویل فیر کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور آکے کربلا کے حوالے سے بھی ان کے رائے لیں گے ہمارے پاس آج ریاض جو کیوں سب موجود ہیں یہ سمجھی رہن ہوا ہیں جی ریاض صاحب کیسے ہیں آپ آپ نے جو اپنا ایک مدد کرنے کا لوگوں میں اور دور لوگوں میں کام کا جذبہ آپ نے ایسا اجا کر کیا ہے دوسروں کی مدد کرتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے عکس کیا یہ آیا جذبہ کیسے آپ میں سر بات یہ ہے کہ ایک انسانی ہمدردی ہے صحیح انسان سب برابر ہیں چاہے وہ کسی فرقے سے ہو چاہے وہ کسی مذہب سے ہو چاہے وہ ہندو ہو لیکن انسان انسان ہوتا ہے ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اور ہمارے مذہب میں فرمایا گیا ہے کہ سب کی مدد کرو یہ نہیں دیکھو کہ یہ کس مذہب سے ہے یہ کس قوم سے ہے یہاں یہ کیا ہے صحیح بلکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کا جو مذہب اسلام انسانیت کے لئے ہم پوری انسانیت کے لئے ہم خدمت کے لئے موجود ہیں ٹھیک ہے جناب جی تو اس میں کیا آپ کے پہلے شروع میں آپ کے بیاسے کون سی چیزیں آئیں جس میں آپ نے ان کے ہیلپ کی اس کام کو کیا اور آپ نے آگے بڑھنے کے لئے سوچا کہ میں اسی علائم میں آگے بڑھوں سر اس کی وجہ یہ تھی کہ گربت انسان جب غریب ہوتا ہے تو انسان بڑے مراحل سے گزرتا ہے اور خود بھی بڑے دکھ دیکھتا ہے اور لوگوں کے دکھ دکھ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں شروع میں تو غریب ہوتا ہے لیکن اگر دو پیسے آ جاتے ہیں تو وہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے لیکن اپنا وقت جو ہے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں کیا تھا اس وقت وہ سوچ کے پھر وہ بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے ان کی ہیلپ کرتا ہے ان کے دکھ کو اور درد کو سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے ان کی دوائی ہے ان کی فیسے ہیں ان کے اخراجات ہیں ان کے قرائے ہیں ان کے آنے جانے کیا ان کے کھانے پینے کا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو یہ آپ جو کام کرتے ہیں اپنے علاقے کے سطح پہ کرتے ہیں یا کوئی سٹی لیبل پہ کرتے ہیں آپ سر اپنے علاقے کا بھی اور اپنے آفیس میں بھی اور جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کی کھلی دل سے مدد کرتا ہوں جو میرا حال ہے وہ حاضر ہے کسی کا ڈومیسل بنوانا کسی کا ہسپتال میں جانا کسی کو پیشنٹ کو داخل کرانا کسی کو دوائی لے کے دینا کسی کو پیسے دینا تو یہ ایک بہت ضروری ہے تو آپ نے کوئی اپنے انجیو بنائی ہوئی ہے اپنے کوئی انجیو نہیں بنائی ہے لیکن میں اپنی مدد آپ کی تحت لوگوں کا کام کرتا ہوں بہت عالا بار جی جی تو اس کو آپ اس کام میں آپ کے ساتھ لازمت ہے اکیلا تو دیکھئے کچھ نہیں ہوتا ایک انڈیویجولیٹی اپنی جگہ انجتماعی طور پر آپ کے ساتھ اور کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں میرے ساتھ چار پانچ آدمی ہیں جو میرے ساتھ ہلپ کرتے ہیں اور پیسے میں بھی آنے جانے میں بھی اور لوگوں کے کام آنے میں جو بھی مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں ان میں ہم لوگوں کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں اچھا اچھا تو وہ بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی ہلپ کرنے میں فرما ساگتہ پر سلاب آ گیا یا کوئی کام ہو گیا اور آپ کو دو تی تین دن ہی لوگ آپ گھر نہیں گئے ہیں بہت لوگوں کے ہلپ کر رہے ہیں تو اس سے ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ گھر بھار سے دور ہیں اور لوگوں کے لئے مدد کر رہے ہیں آپ نہیں ایسا کچھ فیل میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں گھر بھار لوگ بتا دیتا ہوں کہ میں اس کام سے جا رہا ہوں یہ گریب لوگ ہیں ان کی مدد ہے ان کی ہلپ ہے بیمار ہوتے ہیں ان کے لئے ایمبولنس کا بندبس کرنا ان کو ہسپتال میں داخل کرنا یا اندروں سے یہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں جیسے تدبین ہوگی میت ہوتی ہے تو ان کے لئے کبرسانوں کا بندبس کرنا ان کے لئے کفن دفن کا بندبس کرنا اور بہت ساری باتیں ہیں انسان کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ روڈ ایکسلینٹ کا ہے ہمارے پر ایکسلینٹ ہوا جب وہ شخص ایکسلینٹ کے عالم میں ہسپیل پہنچتا ہے تو وہاں اس کو سپاہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا کوئی شہدار نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ وہ وہاں پر اپریشن کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور ہم اور آپ یہ دہو دہ دہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ جائے اور اس کا اپریشن کر دے تو ایسی کوئی کریٹیکل پوزیشن آئی ہے آپ کے ساتھ ایسے دو تین واقعات ہوئے میں کبھی کبھار اسکوٹر پر یہاں کار میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ راستے میں کوئی شخص زخمی ہے یہاں کسی ساتھ ایکسیڈن ہو گیا ہے اس کو ہسپیل تک پہنچایا ڈرکٹر کو دکھایا اس کو پیسے گھیلپ کی اس کو دوائی لے کے دی اس کا مکمل علاج کر آیا پھر اس کے ساتھ دو چار گھنٹے ایک دو دن گزارا بھی کرتا ہوں اور آخر میں جب وہ سیادی سیادی آپ ہو جاتے ہیں تو اس کو گھر پر چھوڑنا یہ میرا فرض بنتا ہے بہت ہی اعلیٰ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا کام ہے لاجمت ہے ہمارے مذہب کا بھی یہی دقاظہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور ان سب چیزوں سے مبرہ ہو کے کریں کہ یہ غریب ہے امیر ہے کیا مذہب ہے کیا قاست ہے ان سب سے بالتر ہوگے کہ ہم دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ مشہلہ بڑی اچھی آپ کے بات ہے کیا آپ کے فیملی میں بھی اس طرح سے ہوا ہے آپ کے پیرنٹ میں یا اچھی بات دیو میرے ماباپ بھی اس طرح کرتے تھے میرے بھائی بھی کرتے تھے تو میں نے ان سے بھی سکھا اور عبدالسلطہ عیدی صاحب جو ہیں کراچی میں جو تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کو بھی دیکھا کہ وہ انسان کی خدمت کس طرح کرتے تھے اور کیا کرتے تھے وہ انسان کے لئے اپنی جان دیتے تھے باقی ہے ان کے لئے چندہ جمع کرنا پیسہ جمع کرنا بچوں کو سنبھالنا لائوارس بچوں کو پالنا تو ان کے لئے بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے تو میں نے بھی ان سے انسپائر ہو کے میں نے یہ کام سیکھا تاکہ میں نے کہا میں بھی انسانیت کی خدمت کروں اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کی خدمت کرو آپ کیا کہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہے ذہن میں جس سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرا اللہ اس سے بڑا خوش ہوگا کوئی ایک ایسا حالائٹ کریں آپ کو آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے کہا یہ جو میں نے کام کیا ہے اس سے میرا دل تو مطمئن تو دیکھئے نیک کام کرنے سے سب ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن پہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو نہ کر کے میرا بڑا مدد کی ہے میری ہے کوئی ایسے واقعہ یہ ایسے کافی واقعات ہوئے ہیں دو تین واقعات ہوئے ہیں ایک دو فیملی تھی ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا بچوں کے لئے شادی کرنے کے پیسے نہیں تھے تو ان کی بڑی ہلپ کی تو یہ ایک انسانی خدمت کرنا اس میں اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے اور انسان ذات بھی خوش ہوتی ہے کہ یار یہ انسان کے لئے کچھ کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور ہمارے مذہب میں فرمایا گیا ہے کہ آپ جتنی انسان کی خدمت کرو اتنی اچھا ہے تو میں تو انسان کی خدمت کرتا ہوں آپ کے اس سلسلے میں آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے ہلپ کرتے ہیں بچے ہلپ کرتے ہیں ان کے لئے ڈونیشن دیتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ بھی جاتے ہیں اور میں ان کے لوگوں کے خدمت کرتا ہوں ان کے ساتھ جاتا ہوں یعنی بچے میری بڑی حلب کرتے ہیں اس معاملے میں اچھا اچھا اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور آگے کہاں تک جائنا ہے بھی آپ کو اپنے کام میں بس جہاں تک انسان کی زندگی ہے اور میری جب تک انسان زندگی ہے میری تو میں انشاءاللہ انسان کی خدمت کرتا رہوں گا چاہے گرمی ہو سردی ہو جو بھی حالات جس وقت بھی حالات ہوں جو بھی حالات ہوتے ہیں میں انسان کی خدمت کرتا رہوں گا اور کروں گا انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک بہت پسمندہ ملک ہے یہاں تعلیم کی کمی ہے پیسے کی کمی ہے بیمان لوگ ہیں یہاں پر تو بڑی مشکلات ہیں یہاں پر اوما بس اکڑوں ہماری انجیوز موجود ہیں دیکھیں بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں دوسرے کی مگر وہ جو ہیلپ ہے ان لوگوں کے مشتہق لوگوں کا تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو یہ بڑا علمیاں ہیں ہمارے انجیوز بنی ہوئی ہیں میں جانتا ہوں جنگہ بہت پیسہ آتا ہے لیکن وہ جو ان کے ساتھ جب وہ دیکھا ہے میں نے کہ وہ تو مالکہ پہنچا ہی نہیں جس انداز میں پہنچنا چاہیے تھا تو آپ کا کیا خیر ہے آپ کو بھی ایسا کوئی رینیشن یا ہیلپس آتی ہیں جو آپ کرتے ہیں یا آپ کے بعد کیا سورس آپ کیا انکام کیا ہے نہیں سورس میں اپنا خود کرتا ہوں میرے پاس علاقہ دیا ہوا سب کچھ ہے میری کوئی انجیو نہیں ہے اور جو میرے پاس ہے میں گریب ہوں گھیلپ کرتا ہوں اور ہمارے ملک میں گربت کا بڑا مسئلہ ہے انسان گریب ہے کھانے پینے کا نہیں ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں بیماری بڑی ہے آنے جانا کرائے نوکریاں اور حکومت کا تو حال نہیں ہے حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اور انسار برنی ہیں ایسے بڑے بڑے انجیوز جو ہیں وہ کم کرتے ہیں اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ ہمارے پر جب یہ جیسے باریفیں آ گئیں پانی کا مسئلہ ہمارا ہم ملک میں موجود ہے کانچی میں تو بہت زیادہ موجود ہے تو کیا آپ نے کبھی طلب بھی دیکھا کہ میں یہاں ہیلپ کرتا ہوں کسی کو پانی سپلائی کر دوں کسی کو بھورنگ کروا دوں تو ایسا دیکھیں پانی مل جائے گا ان کو تو ایسا کچھ ہوا ہے آپ نے کیا جی جی بلکل کافی کیا جی بورنگ کرا کے دی انہوں کے لئے پانی کا کافی بندبس کیا بلکل بہت کام کیا جو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں انشاءاللہ تو کیا آپ وہ لوگ کیا آپ میشیج دیں گے اپنے حکومت کو وہ تو آپ کر رہے ہیں ایک آدمی ہے نا لیکن حکومت کے پاس تو بہت سے وسائل ہیں ہمارے تو وہ تو بہت کچھ کرتا ہی کہ پانی کیوں نہیں صحیح ہو رہا یہ لائنے ہمارے پاس یہ ہے کہ سسٹم صحیح نہیں ہے اور گورنمنٹ نے اس کے لئے انظامات نہیں کیے ہیں بس کام ایک چل رہا ہے بس کھانا پوری ہو رہی ہے لیکن انسان ذات کے لئے ناظرین آپ نے دیکھا ایک اچھی گفتو کو ہماری نمازی کارنکن سے ہو رہی تھی اب ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے وقفے پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو وہی سے جوائن کریں گے شکر ویلکم بیک ناظرین ہم وہیں سے اپنا سلسائے گفتوں کو شروع کریں گے جہاں سے ہم نے منطق کیا تھا اب ہمارے پاس ایک نئے مہمان سید عبدالباسی صاحب موجود ہے یہ پاکستان سوشل ویل فیر ارگنیزیشن سے وابستہ ہے ہمارا چونکہ محرم کے حوالے سے یہ جو پرگرام ویل فیر کے حوالے سے پرگرام ہو رہا ہے اور صاحب کو معلوم ہے کہ یہ جو مولا نے ہمارے پاس جو ہم کو میشیج دیا تھا اور جو اسلام جو ہمیں میشیج دیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ آپ ایک دوسرے کی خدمت کریں مسلمانوں کی کریں خواہ وہ غریب ہو امیر ہو کسی بھی قوات سے وابستہ ہو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے انہی میں سے بسکر قسم ہے جیسے ہمارا ابھی ریا جوکی صاحب نے بات کی اب ہم سید عبدالباسی صاحب جو پاکستان سوشل ویل فیر ارگنیزیشن چلاتے ہیں عدب سے وابستہ ہیں ہم ان سے گفتو کرتے ہیں جی واسس صاحب کیا ہے سید عبیت ہے آپ کی آپ کا جو سوشل کا جو کام ہے اور ہمارا جو محرم ہے اس نے کوئی آپ کی جو کوئی وابستگی اور کوئی آپ کو انسپائریشن ملتا ہے آپ کو انسپائریشن یہ ملتا ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ انسانی کا دل سوز واقعہ ہے ایک انسانی حوالے سے دوسری بات یہ یہ چھے سو اسی اسویں ہجری میں ہوا یہ اور امام حسین جو ہے نا وہ بہت ہی بہتر افراد تھے امام حسین کے ساتھ اور بائیس جو ہے تھے وہ اہلِ بیت تھے بائیس اہلِ بیت نہیں سب بائیس اور بہتر افراد اور چند غلام تھے اور عورتیں تھی اور بچے تھے اب اتنا چھوٹا سا ان کا یہ ایک لشکر تھا مقابلے میں جو یزید معاویہ کا لشکر تھا ہزاروں پر اور ہاں بہت دار اور یہ تھے ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے بہت ہتھیاروں سے لیس تھے یہ فرق تھا لیکن جذبہ کیا تھا وہ اسلام کا ایک طرف یزید اور ایک طرف جو ہے حق وہ باطل اور حق کے لیے آپ کو پتہ ہے حق وہی کامیاب ہوتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ باطل کو شکست ہوتی ہے حضرت امام حسین اور ان کے سارے خاندان نے جو قربانی دی اور یہ اسلام تاہیات یہ قربانی ان کی زندہ رہے گی اب یہ سمجھنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے سبق لیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک زرد دیا ایک پیغام دیا اسلام کو زندہ رکھا اور اسلام کے لیے جو کام کرنا ہے وہ اب ہمارا فرض بنتا ہے جو آج کے مسلمان ہیں دنیا میں جہاں 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 دنیا میں جس جس ملک میں ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمان ایک ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں ہم لوگ مختلف ٹکڑیوں میں جو بڑھ گئے ہیں وہ ہماری مسلمانوں کی پوری دنیا میں یہ میں سمجھتا ہوں اچھی مثال نہیں ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور جو واقعہ ہوا تھا یہ میں بتاؤں کہ ایسا دلسوز واقعہ تھا کہ خیمیں جلا دیئے گئے اور پانی کو بلکل بند کر دیا گیا آج جو ہم محرم میں پانی پلاتے ہیں شربت پلاتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین ان کے خاندان کا ان کے لشکرہ کا پانی سے لے کے ایک ایک چیز بند کر دی گئی اور بھو کے پیاسے جو انہوں نے جو خربانی دیئے اور جو اسلام کے لیے جو ایک جنگ لڑیئے وہ ایک تاریخ میں میں سمجھتا ہوں بہت ہی سنیر الفاظ میں لکھا اور یہ تا دم تا خیامت تک قائم رہے گا اب ہمارے جو فرائض ہیں وہ میں سمجھتا ہوں موجود آپ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں پورے اور ان کو سمجھنا چاہیے دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا اور یہ حقیقت ہے یہ جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے ہمارا قرآن باقی رہے گا ہمارے اہلِ بیت باقی رہیں گے ان کا جذبہ باقی رہے گا اور ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں مسلمان اس واقعے میں اور جو بج گئے تھے وہ ان کو خیدی بنا کر شام لے گئے یزید اور وہاں خید کر دیا تو بہت ظلم اور تکلیف برداشت کی بالکل اور افسوس یہ تھا کہ یہ وہ گھرانہ تھا جس کا رسول کا آج بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے وہی یزید کا دربار ہے اور وہی اسی دربار میں جو ہے اہل اہل بیت رسول موجود ہیں بی بی زینب موجود ہیں مطلب عجیب و غریب سسٹم میں یہ بالکل ناقابل برداشت ہے یہ اور کسی بھی حوالے سے ہم دیکھیں ہیں جس کے مثال نہیں ملتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب ہمیں اس سے انسپاریشن ہر پہلو سے ہمیں انسپاریشن ملتی ہے اس سے ہمارے جو جذبے ہمارے جو کام ہیں اب جیسے آپ کا جو سوشل کام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں اس میں امام کا جذبہ ضرور موجود ہے بالکل موجود ہے بالکل موجود ہے آپ نے اتنے مشہلہ اورگینزیشن آپ چلا رہے ہیں آپ تو آپ کیا اس وقت جو ہے کس لیول پہ ہے آپ کی یہ اورگینزیشن دیکھیں ہم جو ہے وہ اس وقت گلستانی جہور میں بلک انیس میں وہ ہم خواتین جو ہے نا سلائی کڑائی اور غریبوں میں کپڑوں کی تقسیم وغیرہ اس طرح کے جو جن کو سکا رہے ہیں وہ تاکہ اپنے خود گھر میں کام کریں اور اپنی خود کمائی کا ذریعہ بنیں اور خود محنت کریں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی مثالیں نہیں ہیں جہاں سے عام آدمی اور غریب جو ہے کچھ سیکھیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ غریب غربہ اب ہم کچھ عرصے میں اور بھی چیزیں شروع کر رہے ہیں جو اس میں نوجوان بچے بھی شامل ہو جائیں گے تو یہ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پورے پاکستان میں ایک بہت زیادہ لوگوں کو جو اثر پڑھا ہوا ہے کہ حکومت کرے تو صحیح ہے ورنہ ہم کچھ نہیں کریں گے یہ پوری آپ دیکھیں یورپ سارے ممالک میں تو صرف گورنمنٹ پہ ڈپنڈ نہیں کرتا ہے وہ انجیوز عام آدمی اور بہت سارے گروپز وہ کام کرتے ہیں اور غریبوں کے لیے اور ضرورت مند کے لیے ایک مددگار ثابت ہوتے ہیں ہمارے لوگوں میں یہ برائی ہے کہ جی گورنمنٹ کرے گی تو ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں کری تو بری ہے آپ بھی تو کچھ کریں آپ کا ملک اگر آپ سے آئی ڈی کارڈ لے لے آپ سے پاسپورٹ لے لے تو آپ کی کیا حیثیت ہے بہت سارے لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے میں ان سے کہتا ہوں پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ آپ کی کیا حیثیت ہوگی کس ملک میں جگہ ملے گی لیکن یہ خود سوچنا چاہیے شہریوں کو آپ کو پتا ہے یورپ میں بہت سارے ڈاکٹرز پہ لازمی ہی کنڈیشن ہے کہ وہ آپ جو ہے نا مہینے میں یا سال میں یا دو سال میں اتنے گھنٹے آپ عام آدمی کو سرویس دینی ہوگی اس کے بعد ان کو سیٹیفیکٹ ڈیشو ہوتا ہے لیکن ہماری ملک میں بدکسمتی ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے ہر ایک کئی خدمات آپ سے بڑی اچھی گھتو ہماری ہو رہی ہے جگہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سماجی ورک ہے اس میں بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے پیشنڈلی آپ کام کرتے ہیں پھر اب جا کے اپنے کام کے نکھار پیدا ہوتا ہے اور جب بھی ہم اس قسم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں امام حسین علیہ السلام ہمیں یاد آتے ہیں ان کا واقعہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو کیا آپ نے ان سے انسپائر ہو گئے یا اپنا کام شروع کیا آپ کیا کہتے ہیں محرم کے مہینے میں مولا کے مطالق جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں امام حسین یاد آتے ہیں اور پورا مہینہ ہی ان کا ہے کیونکہ دس محرم کو ان کی شہادت ہوئی ہے تو ہمیں تو یاد آتے ہیں اور پورا سال بھی یاد کرتے ہیں لیکن ان کی جو قربانی ہے وہ لازوال قربانی ہے ایسی قربانی جن کی مثال نہیں ملتی ہے آپ امام حسین کو دیکھیں بی بی زینب کو دیکھیں بی بی فاطمہ کو دیکھیں نبی پاہ کو دیکھیں مولا علی کو دیکھیں جو ان لوگوں نے قربانی دی ہے ان حسین نے قربانی دی ہے جن کی مثال نہیں ملتی ہے حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھیں کیا قربانی دی جب پانی بند ہو گیا تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ دیکھیں اور جب لوگ بولتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد واقعی اسلام زندہ ہے اور اسلام زندہ رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ علیہ السلام ناظرین ایک دفعہ پھر ہم اپنے وقفے کی طرف جائیں گے وقفے سے واپسی پہ ہم ایک سیدہ سائمہ عابید کو مدعو کریں گے جو انشاءاللہ ایک مولا کے حوالے سے مولا حسن کے حوالے سے سلام اور نمہ پیش کریں گے وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور اس دفعہ ہمارے پاس سیدہ سائمہ عابید ہمارے سامنے موجود ہیں یہ محرم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گپتو کر کے ایک سلام پیش کریں گی جی سائمہ جی آپ نے دیکھا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور انتہائی مقدس ہوتا ہے یہ تو آپ محرم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے ابھی اور پھر آپ سے ہم ایک سلام کی ذوقات کریں گے جی ڈاکٹر صاحب محرم کا مہینہ ہے بہت عقیدت کا مہینہ ہے اور میں بھی چھوٹا سے قرصہ دینا چاہتے ہوں امام حسین علیہ السلام کو اس حوالے سے ان کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے لیے شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آوگے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں روز شما جلاؤگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ایک یسرب کی تھی شہزادی اس کا سقا تھا باس غازی پانی لینے گیا سوئے دریاء اور قبضے میں کرلی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز ان کو سناؤگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی بات اتنی سب سے یاد رکھنا میرے بچی ہے غم کی ستائی تم نے بازار میں ہے ستایا اب نہ اس کو ستاؤگے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو جب کبھی قید خانے میں آنا اس کی تنہائیاں یوں مٹانا چھوٹے 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 سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو شام کی سبحان اللہ سائمہ آپ نے بہت خوبصورت سلام پڑا اور ایک واقعی یہ جو آپ نے بی بی سکینہ سے مطالق پڑا ہے کون سا آنسو ہے جو عشق جس سے نہ بہیں یہ وہ غم ہے اور غم حسین غم سکینہ بی بی سکینہ کہ اگر ہم واقعات کو لے کے چلتے ہیں تو یقینی طور پر یہ کتنا بڑے واقعات ہیں چھوٹا سا میں یہ ذکر کروں جب یہ آشور کے دن جب یہ آناؤنس ہو گیا کہ سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اب پانی آ رہا ہے خیموں میں پانی آ رہا ہے تو اس وقت یہ ہوا کہ بی بی زینب نے وہ پانی جو آئے تھا وہ لے کے گئیں بچوں کی طرف بی بی سکینہ کو دیا اور یہ کہا کہ پہلے سب سے چھوٹے بچے جو وہ پانی پییں گے یہ وہی واقعہ کربلا ہے جس میں حضرت علی عزباد چھے ماہ کے شہید کیا گیا بی بی سکینہ چھوٹی تھی وہ اس وقت تین سے چار سال کی ان کی عمر تھی وہ انہیں پانی کا بھولیا اور مقتل کی طرف چلتی اب لوگ نے دیکھا بی بی زینب جونڈ رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے تو آپ سے پوچھا بی بی آپ کہاں جا رہی ہو تو وہ کہلے ہیں کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کس سے وہ چھوٹوں کو پانی پلانا ہے تو سب سے چھوٹا تو میرا بھائی عزباد ہے وہ چھے ماہ کا ہوا ہے تو پہلے وہ پانی پیے گا تو یہ ایسے واقعات ہیں دل کو ہلا دینے والے واقعات ہیں اور یہ سچے واقعات ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ قربانی ہے ایسی قربانی ہے ایک نوکے نیزہ پہ مولا حسین کا سارا ہے تو ادھر حضرت علی عزباد جو ہے ان کو جو ہے ایسا تیر مارا جا رہا ہے اور ملاکی طرف سے کہ وہ گھلے کارپار ہو جاتا ہے یہ کونسی جنگ ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو ہمیں یہ آج بھی صبر و تامل کے درد دیتا ہے ہمیں بھی آج کل ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لئے ہمیں ہمارے دل و دماغ اکساتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور ہم حق کی طرف جائیں صبر و تامل کے ساتھ جائیں باصل صاحب آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہئے اور خاص طور پر جو بزرگ اور بچوں کو جس طریقے سے پانی روکا گیا ہے اور پانی نہیں ملا تو اب جو آج کل کے اسلامی دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کو یہ سبق ملنا چاہئے سوچنا چاہئے کہ بچوں کو اور بزرگ کو جب بھی کوئی چیز پیش کریں تو پہلے اولیت ان کو دیں اور خواتین کو یہ امام حسین نے حضرت علی نے نہ صرف ایک راستہ دکھایا آپ کو پیغام دیا بلکہ قرآن بھی بیان کرتا ہے تو ہم لوگوں کو جب تک ان چیز پر ہم گہرائی کی نظر نہ رکھیں عملی طور پر عمل نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں اسلامی معاشرے کی معاملات سائی نہیں ہوں گے تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے اور ہم آپس میں ایک جیتی اور ایک ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کا دامن پکڑے رہیں تب ہی اسلام کی مضبوطی خائم ہوگی دنیا میں اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں نہیں ہو سکتا بلکہ صحیح فرما رہے ہیں آپ بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی ہماری اب ہم اپنے پرگام کے آخری سے کتب جاتے ہیں اور سیدہ سائمہ عابد موجود ہیں آپ سے ہم ایک دفعہ نوحہ کے لفعات کریں گے اور ناظرین اس کے بعد ہم اپنے پرگام کا اقتدام کریں گے اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے بن میں یہ ستمہ تو نے اٹھائے اللہ کسی کو یا یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہوں میں کوئی بچینہ نہ آئے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی باد اسر لئینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اکجام ہوں ماشاں میں غریباں میں میاں سر وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اسغر کی لاحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھائیا میرا دل بر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانے بے کوفا اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا اٹھتی تو تھی پوپیاں تو گلا چچتا تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے میں اسغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے اموں نہیں سپائی سکینہ اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ جا جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینہ جا گی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ناظرین آپ نے ہمارا پرگرام دیکھا سید عبدالباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ سیدہ سائمہ عابد آپ کا ہم بہت مشکور ہیں آپ نے ماشاءاللہ اتنے مسروفیت کے ہوتے ہوئے آپ نے ہم ٹائم دیا اور ہمارا پہ آئیں آپ نے خوبصورت سلام پیش گیا ناظرین یہ مولا یہ پرگرام محرم کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہم نے پوری کوشش کی کہ اس میں محرم کے تقدس کو برکار رکھا جائے ایسے ہم اپنے میمانان کو بلائیں جو اس کے متعلق بہت کچھ جانتے ہوں اور ان کے دل میں ان کی محبت موجود ہو ہم انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے پرگرام نشک کریں گے آئندہ اکیلی ہمیں پہ اجازے دیجئے شکریہ